دو درخواستے تھیں دو جو ہائی کورٹ کے آرڈے سے جس میں ایک مسترد کرتی تھی درخواست ملزم کی بچی سے ملاقات کی اور دوسرا کے بچی کا ایک سو تونسٹ کا بیان دوبارہ ریکارڈ کیا جائے اس کی جو انہوں نے اپیوز فائل کی تھی وہاں جو ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی مگر محترم جناب جس سے سن رہے تھے سماعت کر رہے تھے انہوں نے اس کیس کو اپنے سامنے نوان پیسور کر دیا ہے ان کے سامنے کیس کافی دوسری صورتوں میں چل چکا ہے الگ اپلیکیشنز کی صورتوں کے اندر مگر میرے خال میں پچھلے سات اٹھ دنوں میں خوش نا خوش گوار واقعات ہوئے جس پہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رخواست کی ہے کہ ہیلس سیکیٹری کی جوابداری بنتی ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو اس کیس میں ڈاکٹروں کو سائن کیا جو ان جنگ کی کپیسٹی بھی نظر آ رہی تھی کی نہیں تھی کولیفیکیشن بھی نظر آ رہی ہے کی نہیں تھی اور خود وہ ایک والیٹائل سیچویشن میں خاتون تھی تو جو بھی حراسمنٹ کوٹ میں کریٹ ہوئی ہماری ابھی بھی سمپتیزم ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے ہے کہ she deserves care and proper treatment but میرے خال میں اس وجہ سے چونکہ کچھ سنگین نویت کی الزام جو ہیں وہ خاتون نے جد صاحب کے حوالے سے بھی لگائے میرے خال میں شاید یہ وجہات رہی ہو but اس تحصیل میں جد صاحب نہیں گئے انہوں نے سمپلی بولا ہے کہ یہ کیس میرے سامنے اب نہ چلایا جائے تو اب یہ as per roster جو دوسری available bench ہوگی وہاں آپ 17 تاریخ انہوں نے دیا 17 نویمبر کو یہ کیس تو وہاں پروسیڈ ہوگا جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کا جنہوں نے یہ سارا scene create ہوا اور ہم نے اس میں درخواست بھی دی کہ بھئی ان ڈاکٹر صاحبہ کی اب report بھی consider نہ کی جائے یہ ایک ایسی ڈاکٹر ہیں جو facebook کے اپر اپنی report شائع کر رہی ہیں جن کو professional ethics وغیرہ کا کچھ نہیں پتا ہے اور ان پر ایک inquiry بھی چل رہی ہے تو وہاں پہ آئی کوٹ نے order کر دیا تھا کہ جی اب ان کی report بھی consider نہ کی جائے اور یہ کا گیادہ ہے کہ اب ان کی جگہ کوئی child psychiatrist آئے مزید کی بات یہ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو child psychiatrist اب نیا پوائنٹ ہوا ہے ہماری معلومات کے مطابق وہ definitely بہت قابل خاتون ہوں گی میں ان کی personality کے بارے میں یا ان کی personal qualification کے بارے میں بات نہیں کر رہا مگر یہ زد سمجھ منیاری health department کی کہ تمام طرح افسران جو ہی یہ لیاری جنرل ہسپتال یا شہید محترمہ بنظیر بھٹو medical college لیاری سی کیوں آ رہے ہیں خاص طور پر اس کے بعد جب آپ نے ایک junior woman medical officer کو جھوٹے جالی انداز میں ایک senior registrar بنا کے پیش کیا medical college کا ان کی stamp کیسے تیار ہوئی چونکہ ایک میں تصور نہیں کر سکتا کہ آپ ایک ساتھ دو عوضے woman medical officer بھی آپ ہیں اور senior registrar بھی آپ ہیں دونوں stamps کے ساتھ دو document دو دن میں کی ڈاکٹر فاطمہ نے جمع کر آئے تو یعنی کہ already وہاں پہ mismanagement اور corruption کے یا کسی قسم کے influence کے جو ہمارے case میں تکم سکم بہت منفی ہے یہ شواہد ملتے ہیں تو دوسرا بھی جو آپ نے professor لیا یا psychiatrist لیا وہ بھی آپ نے لیاری جنرل سے لیا کیا door اور جنا نہیں exist کرتے یہاں پہ یا آقا یونیورسٹی یا کوئی اور private hospital یا private practitioner نہیں exist کرتے یہاں پہ ہم نے سوالے سے چار november کو ایک خط بھی لگ دیا health security صاحب کو اور minister of health کو مگر ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے یہ بڑا unfortunate ہے تو اس کو اگر یہ نہیں ڈیل کریں گے تو پھر ہم اگر مجبور ہوں گے کہ سوالے سے ہم کو عدالتی کروائی کریں کیونکہ یہ مزید سوال اٹھا رہا ہے health secretary اور health department کے بارے میں دیکھئے اس میں سے ایک reporter نے ڈاکٹر عزمہ کی public کی تھی اس میں ڈاکٹر عزمہ کا تو اپنا کوئی کردار نہیں تھا وہ ڈاکٹر عزمہ کی سسپنٹ اپنی جگہ ہے وہ trial court اس کو دیکھے گا ان کو examine بھی کرے گا اور ڈاکٹر فاطمہ کی جو report جس کے اندر ایک مبینہ طور پر ایک hand written writing بھی یہ کوئی خط لکھا ہوئے جو کہہ رہے گا یہ بچی نے لکھا ہے وہ سمیت ان کی report کا حصہ تھا وہ اب کچھ trial court consider نہیں کرے گا اس کے بعد پھر یہ جو inquiry شروع ہوئی تھی اس حوالے سے چونکہ اعتراض درخواست گزار کی طرف سے تھے یعنی کہ مدعی کی طرف ہے تو ان سے کسی نے رابطہ کیا نہیں یہ inquiry بھی میرے خال میں جو ہے نا جج صاحب کو بس مطمئن کرنے کیلئے تھی ہمیں ابھی تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک کچھ پتایا نہیں کیا اور میں آپ سے اب پھر کہہ رہا ہوں ہیل سیکیٹی صاحب اپنے لئے مشکلے پیدا کر رہے ہیں ہیل دپارٹمنٹ اپنے لئے مشکلے پیدا کر رہا ہے ہمارے سوالوں کے اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیوں اور چارہ نہیں ہوگا کہ ہم ہائی کوٹ میں اپلیکیشنل لگا کے یہاں پر ان سے جواب تلبی کروائیں دیکھیں ہمیں شہلا رضا کے اوپر جو الزامات لگائے تو یہ ڈاکٹر اور شہلا رضا کے درمیان مجھے پتا نہیں ہیل تھا ہمیں ابھی آپ کس طرح یہیں سنیں تو انہوں نے الزامات لگائے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریس ٹھریٹ ہے مرڈر کی ان کی طرح سے تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ابنوربال بیہیوری بیکاودہ ٹھریٹ سو ہمیں پتا نہیں ہے اکیل کیا ہے لیکن جو آپ نے دیکھا ہم نے بھئی دیکھا کہ جو آرڈر ہوا تھا میڈیکل کا وہ ایسیل فورم نام جڑا ہے کیونکہ اس پور کو اماد کا افتیار ہی نہیں تھا تو اس پور جو آرڈر کیا ہے وہ ایسیل فی لیگل ہے ہمارے کے نام یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈر ہے یہ والا یہ کرنیل اف آئی آر جو ہے یہ اب تو سپریم کورڈ تک یہ گئی سپریم کورڈ میں یہ آرڈر فائلیٹ ایڈنٹ کر گیا اس کے بعد کرنا یہ چاہیے تھا کہ ریویو پیٹیشن ہوتی اگر کوئی ڈاکیومنٹ میڈیکل بورڈ کام کو ملا تو وہ جاتے میڈیکل بورڈ کے ڈاکیومنٹ کو لے کے سپریم کورڈ میں ریویو فائل کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ماجیسٹیٹ صاحب کو کے پاس درخواہ دی گئی میں حیران ہوں میں بلکل حیران ہوں کہ کیسے ماجیسٹیٹ صاحب کا آرڈر آن دفل سپریم کورڈ کے آرڈر کے برقلاب جا سکتا ہے کہ سپریم کورڈ میں ایک میٹر کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا اس کے بعد ماجیسٹیٹ صاحب اپنے آرڈر اپنے آرڈر پاس کر سکتے ہیں ان کو یقیناً ان کو پراپر ایسسٹنس نہیں دی گئی وہ جو اپلیکیشن پالی فائل کے گئی وہ پراپر نہیں تھی اور مالا فائٹ انٹینشن تھی ایک بار اور دوسری بات یہ کہ جس دن پراگنیزنس لی گئی تو ہمیں ہی پتا چلا کہ مدعی پارٹی کو جس صاحب نے اور آرڈر صاحب کو تین تین گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفیگ لی لیکن ہم سے ایک لفظ نہیں کچھ ہم نے آرگو کرنا چاہا کہ صرف سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ہمیں سنیں ہم آپ کو فتش کرتے سیٹسفائے کریں کیا اس بار کوئی افتیار سماعت ہے کیا یہ کورٹ انڈی ریپ ایک کورٹ ہے یا نہیں پہلے یہ جسائیڈ ہونا چاہیے بار نے کہا نہیں ہم نے کاؤڈیزنس لے لیے اب ہمارے آرڈر کو چلینج کریں تو اب یہ جو جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہے یا جو بھی ریپورٹس کم آؤٹ ہوں گی اور وہ میڈیکل بار کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میڈیکل بار پہ بھی ہمیں جو ایج کی حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بار نے ٹوٹل چھے ٹیسٹ لے مختلف پارٹس اور بارڈی کے اس میں سے چار ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر سولہ سترہ سال ہے اور ایک ٹیسٹ کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر تیرہ سے پندرہ سال ہے جو محضرت صاحب ہیں جو پینل کے تھے انہوں نے کسی نے اس چار کو تو نہیں دیکھا صرف اور صرف ایک بات یہ آگئے کہ نہیں کہ بچی کی عمر چودہ سے پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہے سترہ سال والی بات انہیں کی نہیں اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں جارٹ ڈیسٹ نے ان کو بالکل نیگیٹ کر دیا ان کے لیے کچھ نہیں لکھا ایک بات تو ہمیں گورنمنٹ آف سنس سے سیکیٹری ہیلس سے بالکل بالکل ہم آئیو سے جو انہوں نے پہلے بیویر رکھا اور وہ خود لکھ رہے اس ریپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی عمر کی ایج اور بون کی ایج مختلف کیس ہے جب آپ خود سرپرائز ہیں جب آپ جب سور نہیں تو آپ ڈیفینیٹ ایجل کیسے دے سکتے ہیں تو ایک تو وہ ہمارے ساتھ ہوا اور کیوں کہ اس نے سمام کیس کو پریڈیوڈائز کیا مورسو وہ ہمیں ٹائل پورٹ نے تو سنا ہی نہیں اور ہمیں ٹائل کو سننے کے لیے تیاری نہیں سوال اسے کہ کیا ان کو افتیاری سامات ہے یا نہیں یہ جو ایک سے صحیح ہونی تھی بلکل صحیح پریونشن آف ٹائل پککی میں یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا ایک تو یہ پولیس جو جو یہ سیکشن لگایا گیا تھا آپ کو اگر نعلوم ہو تو ایف آئی آر میں لگا تھا اور ایف آئی آر واجتے کے ٹوٹل کار گھنٹے کے بار کٹی تھی یہ کیسے سامات ہی سمجھ سمجھا جائے گا کہ پہلے چار گھنٹے کے اندر والدین کو پتا تھا کہ ہیمن ٹرپکنگ ہو رہی ہے یہ تو اچھا اس کے علاوہ جب انکواری ہوئی انگرس چیز سیجرین صاحب نے کی ایک لفظ نہیں اس میں آیا کہ اس میں کوئی ہیمن ٹرپکنگ ہے جب کوئی ایفیڈ اچھا جو ٹرپکنگ کو لاؤ ہے اس میں دو چیزیں لیبر ہے اور کمرشل سیکس ہے اس کیس میں سیکس کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آئی کوئی چیز مندر آم پہ نہیں آئی ایون ٹرپکنگ کی رپورڈ میں نہیں ہے جب ہے ہی نہیں تو کمرشل کا اطلاق یا کسی اور کے سیکس کرنے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے جب ہے ہی نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ پورٹ نے اٹی ریپک پورٹ نے کیسے کمرشل سیکھ لیلیت بات ہونے نہیں چاہیے تھا آج ہم نے کوئی چیز کرنے ہی جی جی ہم نے کوئی ہم نے کوئی سے گزارش کی آج بھی کہ کیوں کہ ہم ہماری سے گزارش دیا ہے کہ ہم یہ آپ میرٹ پرونے ہیں کہ کیا اس کوئی کو اکتیار سماعت تھا میڈیکل کی اپلیکیشن پر آرڈر کرنے کی اکتیار تھا یا نہیں تھا ہم کہتے نہیں ہمیں سنا جائے کہ اس کوئی کوئی سماعت ہی نہیں تھا جب اکتیار سماعت نہیں ہے تو اس آرڈر کی کوئی لیٹی نہیں ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اپیٹس کوئی ہمارے ساتھ کوئی انصاف کریں گے اور کوئی آرڈر ریزیر کیا ہوا ہے لیکن ہمیں بہت تاثرہ آتے ہیں ٹرائل کوئی کے اوپر جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا ٹرائل جس طرح انہوں نے ان کو سنا ہے اور ہمیں بالکل نہیں سنا ہمیں انہارڈ کرکھا یہ سوالے سے دیکھیں دکٹر صاحبہ نے الزمات لگا ہے شہلہ پہ اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں شہلہ رضا کے اوپر جو الزمات لگائے تو یہ دکٹر اور شہلہ رضا کے ذرمین مجھے پتہ نہیں ہمیں بھی آپ کس طرح یہیں سنیں انہوں نے الزمات لگائے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے سیریت تھریٹ مرڈر کی ان کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ابنورپل بہیوری 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 تو ہمیں پتہ نہیں اکٹیول کیا ہے لیکن جو آپ نے دیکھا وہ ہم نے بہی دیکھا یہ عدالت کیا کرنے جا رہی ہے مدید جو کوئی سجیشن دی گئی آپ کی طرف سے ان کی ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی ہم نے تو سپورٹ سے یہ گزارش کی کہ ہمیں آپ میریٹ سے سنیں جو کورٹ نے آرڈر فرمایا ہے وہ اس اختیار سماد ہی نہیں جب اختیار سماد نہیں تو اس آرڈر نے اپنی رکھی سامنے ہمیں ہمیں ہی پتا چلا کہ مدعی پارٹی کو جس صاحب نے اور پرانچکوٹر صاحب کو تین تین گھنٹے بٹھا کے ان سے بریفنگ لی لیکن ہم سے ایک لفظ نے کچھ آرگیو کرنا چاہا کہ صرف سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ہمیں سنیں ہم آپ کو کچھ کرتے سیٹسفائے کریں کیا اس پورٹ کو اختیاری سماعت ہے کیا یہ کورٹ انڈی ریپ ایک کورٹ ہے یا نہیں پہلے یہ جسائیڈ ہونا چاہیے پورٹ نے کہا نہیں ہم نے کاؤڈیزنس لے لیے اب ہماری آرڈر کو چلیں گے تو اب یہ جو بھی پروسیڈنگ آج ہوئی ہیں یا جو بھی ریپورٹس کم آؤٹ ہوں گی اور وہ میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ میڈیکل بورڈ پہ بھی ہمیں جو میریج کے حوالے سے سرپرائزنگ تھا وہ یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ نے ٹوٹل چھے ٹیسٹ لے مختلف بارٹس اور بارٹی کے اس میں سے چار ٹیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی عمر سولہ سترہ سال ہے اور ایک تیز کی جو ایج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی عمر تیرہ سے پندرہ سال ہے جو حضرت صاحب ہیں جو پینل کے تھے انہوں نے کسی نے اس چار کو تو نہیں دیکھا صرف اور صرف ایک بات سے آگئے کہ نہیں کہ بچی کی عمر چودہ سے پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہے سترہ سال والی باتوں نے کی نہیں اور اس جو ایویڈنس تھی جس میں جار ڈیسٹ ہے ان کو بالکل نیگیٹ کر دیا ان کے لئے کچھ نہیں لکھا ایک بار تو ہمیں گورنیٹ آف سن سے سیکیٹری ہیلپ سے بالکل بالکل ہم آئیو سے جو انہوں نے پہلے بیگے رکھا اور وہ خود لکھ رہے ہیں اس ریپورٹ میں کہ ہم سرپرائز ہیں کہ بچی کی عمر کی ایج اور بان کی ایج متقلی فیس ہے جب آپ خود سرپرائز ہیں جب جب بلور نہیں تو آپ دیفینیٹ ایجل کیسے دے سکتے ہیں